ویڈیوز کے لیے امریکی صدارتی انتخابات کے خصوصی کوریج کے ساتھ میں ہوں سبیر علی خان اس وقت نیو یار کے مشہور زمانہ ٹائم سپیر پر موجود ہوں اور میرے ساتھ پاکستانی صحافی عمر انام بھی موجود ہیں آج ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستانی کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے اور پاکستانی کمیونٹی کے کیا توقعات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے عمر بھائی بہت شکریہ آپ کا پہلے تو یہ بتائیں مزاج کیسے آپ کے الحمدللہ زبیر بھائی شکریہ آپ کا بھی کہ آپ پاکستان سے یہ تشریف لائے میرے مزاج بلکل ٹھیک ہیں اچھا یہ بتائیں کہ پاکستانی کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے کیا توقعات کیا ہیں امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے سر عمران خان کا جو عمران خان کا وجود ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو پاکستان میں نئے طور پر متعارف کروایا ہے امریکی صدارتی انتخابات میں بھی پاکستانی کمیونٹی کی اتنی گہمہ گہمی تاریخ میں نہیں دیکھے گئی تھی یعنی امریکی کمیونٹی جو پاکستانی یہاں کمیونٹی ہے وہ تھی کہ تھوڑا بہت دونوں پارٹیز ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس کے ساتھ ان کی وہ ہوتی تھی لوکل لیول پر وہ کرتے تھے لیکن یہ جو انتخابات پانچ نومبر کو ہونے جا رہے ہیں اس میں پاکستانی کمیونٹی تاریخ امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ فوکس کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے سٹرگل کر رہی ہے انگیج کر رہی ہے اور پچھلے دو سال میں یہاں کی جو نیڈیارکی اور دیگر بڑی سٹیٹس کی پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے ڈیموکریٹس کو اور بائیڈن ایڈمسٹریشن کو انگیج کرنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ان کی طرف سے ان کو خاطر خواہ جب جواب نہیں ملا تو پھر پاکستانی کمیونٹی جو پودی یو ایس میں ہے اور جس کی ایک بڑی تعداد پاکستان تاریخ انصاف کی سپورٹرز بھی ہیں عمران خان کے چانے والے ہیں اوورسیز پاکستانی اس کی بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کے چانے والے ہیں اسی طرح جو یہاں اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بھی زیادہ تر عمران خان صاحب کے چانے والے ہیں تو اب وہ جو کمیونٹی ہے جس کی لیڈرشپ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ پاکستان تاریخ انصاف سے ہے جو یہاں پاکستانی اوورسیز کمیونٹی ہے وہ مسلسل انگیج کر رہے ہیں ٹرمپ ایڈریسٹیشن کے ساتھ ٹرمپ کے لوگوں کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ریپبلکنز کے ساتھ تو ان کی بہت زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کانگریس پرسنز جو ہیں وہ بھی لیٹرز اب لکھنا شروع ہو گئے ہیں بینات بھی مسلسل آ رہے ہیں تو پاکستانی کمیونٹی کی ایکسپیکٹیشنز اور سٹرگل یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ ہو جائے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ آ جاتے ہیں تو پاکستان کے حالات و واقعات ہمیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آئیں گے اس کی وجہ ایک تو پاکستانی کمیونٹی کی یہاں مسلسل انگیجمنٹ ہے ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ اور دوسرا جو اوورال پالیسی شفٹ ہے ریپبلیکنز کا اور ڈیموکریٹس کا وہ بھی تو ہے ہی ہے یعنی وہ تو آپ کو اس میں نظر آنا ہی آنا ہے کیونکہ جو ریپبلیکنز ہیں وہ زیادہ تر آپ کو ایکسٹرنل لیول پر پولیٹیکس کرتے ہوئے انگیج کرتے ہوئے نظر نہیں آتے وہ لوگ کے لیول پر کرتے ہیں اچھا اگر ڈانلڈ ٹرمپ کی جگہ ہمارا حیرس جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہیں تو پاکستانی کمیونٹی کی ان کے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی ظاہر ہے کچھ لوگوں نے ڈیموکریٹس کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے پاکستانی کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ اقتدار میں آتی ہیں تو پھر کیا ایکسپیکٹیشنز ان کی کیا ہوں گی پاکستانی کمیونٹی کے لیے آپ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں سر پاکستانی تو نا امید ہو چکے ہیں آپ ڈیموکریٹس سے اگر آتی ہیں تو ان کی حوالے سے اس کی بڑی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دو اور دہائی سال میں پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے جس طرح انسانی حقوق کے حوالے سے لوگوں کے کنسنس ہیں ان کنسنس کو جس طرح امریکہ ایڈریس کرتا ہے دیگر ممالک میں جس طرح برما میں بنگلہ دیش میں چائنہ میں اس طرح دیگر جگہوں پر امریکہ کھلے آم ایڈریس کرتے ہیں ان کنسنس کو اس طرح کی کنسنس ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو نہیں ملے الٹا جو ایک داغ ہے امریکہ کے اوپر امریکن اسٹیبلشمنٹ امریکن گورنمنٹ کے اوپر پاکستانیوں کا ایک بڑا الزام ہے کہ ریجیم چینج آپریشن کے پیچر بھی امریکہ تھا اس کو بھی وہ جو ایک خلا پیدا ہوا تھا اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد بجائے وہ جو ایک خلا پیدا ہوا تھا اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد بجائے اس کو تاثر کو ختم نہیں کیا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی بودر بھی نہیں کیا ان لوگوں نے وہ جو ڈپرومیٹک لینگویج میں ہفتہ وار بریفنگز وائٹ آوس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی آتی ہیں اس میں بہت بہت رہا سوالات کیے گئے جلیل افریدی صاحب نے پوچھا اور دو چار جلیل افریدی نہیں میرا خیالہ ان کا افریدی صاحب کوئی اور ہیں جو وہاں پر وائٹ آوس میں ہفتہ وار بریفنگ میں ہوتے ہیں پاکستان کے انگلیش اخبار بھی وہ چلاتے رہے ہیں تو وہ بار بار افریدی صاحب بھی پوچھتے رہے ہیں لیکن کسی سپوکس پرسن نے پاکستان میں جاری جو حالہ تو واقعات ہیں اس کے اوپر بلکل بات نہیں کی تو پاکستانی کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اگر جو وائس پریزیڈنٹ ہیریس ہیں اگر یہ الیکٹ ہو جاتی ہیں سب پریزیڈنٹ تو پاکستانیوں پر سختیاں جو ہیں شاید وہ پڑ جائیں عمر انام ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے انڈیپٹ ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ جو الیکشن ہے خاص طور پر امریکی صدارتی انتخابات یہ عمران خان کے گرد گھوم رہے ہیں اور یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اگر آئیں گے تو ان کی پالیسیز ایسی ہوں گی جو کہ پاکستان میں جو ریجیم چینج کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس میں شاید تبدیلی آسکے دوسری طرف جو پاکستانی کمیونٹی کے بڑی میجورٹی ہے وہ ڈیموکریٹ سے کوئی زیادہ پور امید نہیں ہے کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ گزشتہ دو سالوں میں جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا وہ ردیعمل جو ہے وہ سامنے اس طریقے سے نہیں آیا جس طریقے سے آنا چاہیے تھا ٹائم سپیر سے زبیر علی خان کو اپنی اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے مزید ہم امریکی صدارتی انتخابات کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے امریکی صدارتی انتخابات کی خصوصی کوریج دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے